آئی پیل دوہزار تیز کا بیتے دن کا میچ کلکتہ کے ایڈن گارڈن میں ہوا تھا جس میں شاروک خان کی کلکتہ نائٹ رائیڈرز اور ویرات کولی کی روائل چیلنجر بینگلور ایک دوسرے کے خلاف میدان نوترے خاص بات یہ ہے کہ میچ دیکھنے کے لیے شاروک خان بھی اپنی بیٹی اور مینجر کے ساتھ سٹیڈیم پہنچے کنگ خان کی ٹیم نے بیتے دن آر سی بی کی خلاف جیت درج کی جس کے بعد شاروک خان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا انہوں نے سٹیڈیم ارنکے وال خوشی سے باہیں فیلائیں بلکی ویرات کولی کو بھی گلے لگایا اس سے جڑی تصویریں اور ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہے ہیں کلکتہ کے ایڈن گارڈنز میں کھیلے گے میچ میں اپنی ٹیم کی بڑی جیت کے بعد شاروک خان کافی خوش نظر آئے شاروک میدان پر آئے اور انہوں نے سبھی کھلاڑیوں کو گلے لگایا انہوں نے کولی سے بھی ملاقات کی اور انہیں کس کر گلے لگایا جس میں ویرات کولی کو پتھان فلم کے فیمس گانے جھومے جو پتھان کے ڈانس سٹیپس بھی سکھائے جس کا ویڈیو تیجی سے وائرل بھی ہو رہا ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں کتنے خوش ہیں بتا دیں کہ آر سی بی کے دھاکڑ کھلاڑی ویرات کولی کے کئی آر کے کھلاڑی شروعات میں اچھی لئے میں نظر آ رہے تھے انہوں نے امیش یادوں کی خلاف پاری کی پہلی گیند پر چوکہ لگا کر اپنے ہی رادی ظاہر کر دیا تھے لیکن کولکتا نائٹ رائٹرز کے خلاف دو سو پانچ رنوں کے وشال لکش کا پیچھا کرتے ہوئے کولی بڑی پاری کھیلنے میں ناکام رہے اور 21 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے ان کے آؤٹ ہونے کے بعد پاری سمل نہیں پائی اور ٹیم ماتر 123 رنوں پر ہی سمٹ گئی ٹوس ہار کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے کےکی آر نے 20 اوبر میں 7 وکٹ کھو کر 204 رن بنائی تھی ٹیم کی اور سے شاردول تھاکور نے سب سے زیادہ رن بنائی